بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم فرنس امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فائزن اروچ یونی کوکنگ میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کے پراتے جو کہ بہت ہی سمپل ریسپی اور بہت ہی مزے کے بنیں گے تو چلی ہم اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے دو کپ آٹا تھوڑا سا ہم نے خوش کٹا نکال لیا جو کہ ہم بعد میں استعمال کریں گے دو عدد آلو لیے تھے ہم نے جو کہ بوائل کر کے ہم نے اس طرح ان کو میش کر لیا ایک عدد پیاس باریک ٹی وی تین سے چار ہری مرچیں باریک ٹی وی ایک کٹوری ہرا دنیا ایک چمچ ہم نے لیا ہے زیرا ہسپے ذائقہ نمک لیا ہے ہم نے ایک چمچ ہم نے لیا ہے لال میرچی پاورڈر ایک چمچ ہم نے لیا ہے سوکھا دنیا اور آٹا گوننے کے لیے ہم نے لیا ہے تھوڑا سا پانی چلی اب ہم آٹا گونتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم آٹا گون دیں گے بسم اللہ پانی ڈال کے آٹے کو گوندیں گے تاکہ آٹا زیادہ نرم نہ ہو جائے ہم پانچ سے دس منٹ آٹے کو اس طرح گوندیں گے اچھے طریقے سے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی نہ رہ جائے اب یہ ہمارا آٹا گون کے اس میں ہم تھوڑا سا پانی لگا دیں گے تاکہ یہ اوپر سے خوشک نہ ہو اور اس کو کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے اب اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے اب ہم آلو کا مکسر تیار کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہری مرچیں ہرا دنیا زیرا عشق دنیا ہسپیز ایکا نمک مرچیں پاورڈر ڈاگیں گے اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب یہ ہمارا مکسچر تیار ہو گیا ہے اب جو ہم نے آٹا گون کے رکھا تھا اس کو دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بول بنائیں گے اب ہم اس طرح کر کے چھوٹے چھوٹے بول بنائیں گے اس طرح ہم نے یہ بول بنائیں گے بول بنائیں گے اب ہم ایک لیں گے پیڑا اٹھائیں گے ہم اس کو اور تھوڑا سا اس طرح باریک کریں گے اب ہم اس کو بیل لیں گے زیادہ بڑا نہیں کریں گے ہم اس کو اسی طرح ہم دوسرے پیڑے کو بھی کر کے دونوں کو ہم ایک ہی سائز کا کریں گے زیادہ بڑا نہیں کریں گے ہم اس کو اور اس کے اندر ہم آلو کا جو مکسر ہم نے تیار کیا تھا وہ ہم رکھتیں گے ہم دوسری روٹی کو بھی ایسے رکھتیں گے اور سائیڈوں سے ہم اچھے سے دبائیں گے تاکہ مکسر جائے وہ باہر نہ نکلیں دونوں ہاتھوں میں اٹھا کے ہم دوسری رکھتیں گے اس کے پر ہم تھوڑا سا خوش کٹا لگا کے اس کو بے لیں گے تاکہ کناروں پہ بھی سارے آلو کا مکسر جائے وہ چلا جائے بے لکھتیں گے ہم اس کو تاکہ کے اوپر آرام سے ڈال دیں گے ہم ہم ہلکی آنچ میں اس کو اچھے سے دو سے تیر ملٹ پکنے دیں گے ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہلکی آنچ میں اس کو پکنے دیں گے اب ہم اس میں اویل لگائیں گے آپ دیسی گی بھی لگا سکتے ہیں اور مکھن بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے اب ہم اس کو بدلیں گے بسم اللہ رحمہ اور ٹیشو کی مدد سے ہم ہلک ہلکا اس کو گھومائیں گے تاکہ اچھے سے وہ سائٹ پک جائیں بسم اللہ رحمہ یہ دیکھیں کتنا مزے کا ہمارا پراتھا بنتے ہیں اب ہم دوسری سائٹ پہ بھی گھی لگائیں گے ہمارا پراتھا بریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو کو پتار لیں گے یہ دیکھیں ہمارا مزے کا پراتھا آلو کا پراتھا تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس کے پورے کناروں پہ بھی آلو کا مکسچر ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو ہماری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور ہماری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور